دھرتی کے لال کی کرتے ہیں چلو بات کسان کی کرتے ہیں مٹی میں مل جاتا ہے فصل اگانے کی خاطر آؤ کچھ عزت ایسے انسان کی کرتے ہیں نمشکار ویورز سواگت ہے آپ سب کا ہمچکشو ولوگز پر میں ہوں ایمار بھاٹیا آج کا یہ ولوگ ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں بسے ہوئے بات گاؤں کے بارے میں ہے جہاں کے مہنتی کسانوں نے بھی کچھ بات چیت کی ہے آئیے دیکھئے آج کا یہ بہت ہی خوبصورت ولوگ سندر پروت شنکھلا وہ نیچرل بیوٹی کے بیچ میں بسا ہوا بات گاؤں یہ اپنے آپ میں بہت یونک گاؤں سنسکریتی کو سہیج ہوئے آدھونکتہ کی اور بڑھتا ہوا گاؤں اور یہاں کے مہنتی کسان اور ان کا یہ کلچر سمرید کلچر ہمارے ہمچل کا ہمارے چمبا کا ہمارے بات کا نمشکار سر نمشکار سر کے نام آپ کا مرد نام دنیش ہے سر دنیش سر بات گاؤں کے بارے میں کچھ بتائیں سر بات سر ہمارا ہے کافی اچھا گاؤں ہے بات بنچات پوری ہے سبھی بہت اچھی ہے بہت جنگل ہے یہاں پہ اور ایڈیوکیشن میں بھی کافی اچھا ہماری بات بنچائت ہے اور جیسے کی یاد کر یہاں کے لوگ کسان کسان ہیں اور کافی مہنتی ہے اور مندر ہے یہاں پہ سب کچھ ہر ایک چیز ہے تھانکیو سر ہمچکشو بلوز کے ویورز کے لیے آپ نے بات بنچائت کی اور بات گاؤں کی جو آپ نے جان کاریستان جاگی اس کے لیے دھنے بات سر بھائی نمستے بھائی میں آج بات گاؤں کا ایک بلوگ بنا رہا ہوں نا تو آپ بھی سر بات کے بارے میں کچھ بتائیں سر سر یہ بہت جو گاؤں ہے یہ سر یہ بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا نیچر ہے اس میں آپ کو سر یہاں پر جتنے بھی بندے ملیں گے آپ کو بہت ہی جنٹلمن بندے ملیں گے آپ کو وہ بتا سکتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے سر تھانکیو بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے سر تھانکیو بات کرنے کے لیے جب اتنی سندر وادی ہو اتنا پیارا گاؤں ہو اور اتنا سکون بھرا ماحول ہو تو کیوں نہ تھوڑی دیر سستا لیا جائے دوگیز بھی ابھی چین کی نیند سو رہے ہیں نمستے بیٹا نمستے سر کیا نام آپ کا میرے نام انکیت ہے انکیت یہ جو پیڑ ہے دیودار کا یہ اتنا وشال ورکش جو آپ کے باٹ میں ہے اس کے بارے میں بیٹے آپ کچھ جانتے ہو اس کے بارے میں سر ہمارے پیتا جی بولتے ہیں کہ وہ چھوٹے تھے تب سے ایسا ہی آئے اچھا یہ بہت پرانا پیڑ ہے اور جب آپ کے پاپا جی چھوٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ تب بھی یہ اتنا بڑا تھا ہے نا تھانکیو بیٹے بات کرنے کے لیے ہنکی سر ہے جاہی کاری ناگ ہے جاہی کاری ناگ تو جانتے ہو بولا چھو لہا چکسانتے رہ کے پہ رہی ہیں صحیح تہر ہیں ہے ہم نے کام نہیں پوری کریں جاہی کاری ناگ ہے جاہی کاری ناگ تو ہی آنے رہا آہ ہم یہاں پر جسے بہت تکڑی جاتر ہوتی ہے وہاں کو جاتر کو بہت بندے ہوتے ہیں اور انہوں کی منا کامنی پوری کرتا ہے یہ کاری ناک ان کی منا کامنی پوری کرتا ہے تو جو بندے کو تنگی تکلیف ہوئے تو وہ پوری کرتا ہے کوئی بھی کوئی بارس نہ ہو کوئی بارس زیادہ ہو تو لوگ یہاں آتے ہیں مندر میں کالی ناک کی سیوہ کرتے ہیں اس سے پراہ نہ کرتے ہیں تو جو منا کامنی پوری کرتا ہے تو ہم اس لیے یہاں پر اس کی محمدتہ کرتے ہیں یہ ہمارا بات پنچیت کا بہت بہت کرپا کرتا ہے یہ ہماری رکھوالی کرتا ہے دیکھوال کرتا ہے سب کچھ ہماری منا کامنی پوری کرتا ہے پھر جو ہم مانگتے ہیں وہ ہماری آشہ پوری کرتا ہے یہ ہمارا بہت بڑا کالی ناک ہے یہ ہماری بات پنچیت کا بہت بڑا مندر ہے اچھا نیل کمار جی اپنے کام کے بارے میں کچھ بتاؤ سر سر کام تو مارا ٹیکسیوں کا کام ہے جی اور اپنا لوکل شکل کا یہاں مندر ہے کالی ماتا کا مندر ہے جی اور وہاں یاتری اتری آتے ہیں تو بڑی گاڑیاں تو جاتی نہیں ہیں تو چھوڑی گاڑیوں میں ہم امرجنسی کام کرتے ہیں سر اور اپنا ایسا ایسا کام ہے ٹیکسیوں کا کام ہے سر دھنیوہ سر بات کرنے کے لئے تھنکیو سر تھنکیو تھنکیو نمشکر سر نمشکر جی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام تو نتیش ہے نتیش سر آج میں بات پنچائت میں بات گاؤں کا یہ بلوگ بنا رہا ہوں میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کیا ہے سر آپ در مائن بس ٹینڈ آف کے اپر آپ کی شوف ہے ایک پورے نیچرل ویو کےاں بیچ میں سر آپ بھی کچھ اپنی ایکسپیرینس بتائیں سر یہ شوف میں نے بس کی بنائی ہوئی ہے سر بس کی بنائی ہوئی ہے میں سالسالسل دیکرہشن کیے ہوئے اوپر بیٹھنے کے لئے everything جگه بنائی ہوئی ہے اوپر بیٹھنے کے لئے بھی جگہ بنائی سر یہ بس کون سی بس تھی یہ آپ کی اپنی تھی سر نہیں یہ میں نے سیکنڈ اینڈ کھری دی ہوئی ہے سیکنڈ اینڈ کھری دی تھی آپ نے جی 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 پھر آپ نے اسی میں دکان بنائی سر اسی میں میں نے دکان بنائی سٹیڈنگ بغیرہ بھی تو ابھی ہی ہے سر اس میں لگے ہوئے نہیں چلتی ہوئی بس ابھی یہ تو آپ نے ایک بہت یونیک کام کیا ہے سر سر ٹارٹ ہے ابھی اور یہ چھوٹا سا گاؤں ہیں جی سر پنچائیتی بھی ہے دیوداروں کے بیچ میں بس ہوئی گاؤں ہیں بہت ہی سندر سر پرکرتی کے بیچ میں بسا ہے اور سر اور یہاں روڑ کی فیصلیٹی اچھی ہے دونوں طرف سے روڑا ہے چمبہ سے اٹیپ سائیڈ سے ایک پنیلا سائیڈ سے اٹیپ اور پنیلا دو سائیڈ سے روڑا ہے دونوں سائیڈ سے بس سے آتی ہے دھنیوہ سر بات کرنے کے لئے جیسا کی سر نے بتایا کی انہوں نے بس کا یہ موڈیفائیڈ کر کے یہ دکان بنا رکھی ہے اور اوپر انہوں نے یہ جو بس کی سیٹس ہیں یہ لگا رکھی ہیں اور بھئی یہ تو واقعی اپنے آپ میں بہت ایک یونک چیز ہے ٹوریسٹ تو ایسی چیزوں کو بہت لائک کرتے ہیں اور یہ تو واقعی بہت ہی ایک یونک چیز بنا دی ہے سر نے بات کے اس بس سٹینڈ کے اوپر دیوداروں کے بیچ میں بسا ہوا یہ اس کو کیا کہیں گے ہم یہ بس کے اندر موڈیفائیڈ ایک ہوتل واقعی اپنے آپ میں بات جو ہے وہ ہوتی جہاں پرکرتی کی سندرتہ اس کے اوپر مہربان ہے وہیں لوگ بھی تو بہی بہت دماغ دار ہیں جیسے کہ یہ سر ہیں جنہوں نے ایک بس کو موڈیفائیڈ کر کے دکان اور اوپر یہ ٹوریسٹ بلیس جو ہے وہ بنا دی ہے بات کے بس سٹینڈ پر یہ نتیش جی کی بس کے اوپر دکان اور یہ ٹوریسٹ کے لیے جو ہے وہ کیفے اپنے آپ میں بہت ہی یونک دماغ کی کاریگری کی ایک تصویر ایک کسان کی کار یہاں پر کھڑی ہے بارشوں کا موسم سردیوں کا موسم اپنے آپ میں کچھ پریشانیاں لے کر آتا ہے اور ایسی ہی ایک گھار جو ہے سلائیڈ یہاں پر ہوئی ہے اور کسان کے لیے تو یہ ایک بہت ہی کشت کا وشے ہے وہ اس کو کلیر کرنے کے لیے ابھی اپنے مارتوڑ سے جو ہیں وہ پتھر کو توڑ رہے ہیں اور اس کو کلیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے کسان کی عزت کے لیے کچھ پنکتیاں پیش کر رہا ہوں کہ اونس کی بوندوں کے جیسے جیسے نرمل لوگ ہی ماچل کے حل کھیت میں جوتنے سے پہلے جو بیل کا ماتھا چومے ہے دیکھ ہریالی فصلوں کی من مور سا جس کا جھومے ہے کرم کی کھونٹی تھامے رہتے ہر پل لوگ ہی ماچل کے اوس کی بوندوں کے جیسے نرمل لوگ ہی ماچل کے ہم کے جھرنے کے جیسے شیطل لوگ ہی ماچل کے گاؤں کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گائیوں کو لے کر چرانے کے لیے جا رہی ہیں دو رنگ جو ہیں وہ باٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو موڈرن کنسٹرکشنز اور اس کے ساتھ ہی اپنا پرانا جو ہے وہ کنسٹرکشن دیودار سے بنا ہوا نمستے سر سر کیا نام آپ کا آتمارام آتمارام جی آپ اپنی فصل کے بارے میں کچھ بتائیں سر سر فصل بارے میں بتائیں سو فصل بارش جو جو لیٹ ہو چکی ہے اس کے بارے میں فصل جو ہے ہم کم ہو چکی ہے اچھا اور بات مونے کے بعد اس میں فصل تھوڑی ہمارے پیشنڈونی ہے اچھا فصل اس سال کام ہے کیونکہ بارش جو ہے وہ کم ہوگی تھانکیو سر بات کرنے کے لیے جی تھانکیو سر آر آر ما آدھیب اے جیڑا نا پہ مندر بڑا پرانہ ہیں دا اب بیرہ دھوڑی ہیں ایک کام سے کام ہیں پڑ پوٹرو کے لگڑ داد دے پرانہ ایتانا پرانہ کام سے کام پائی سو سال کے آجار سال پرانہ مندر ہے اور اسے اتنی مانتا نا یہ بھی کوئی متھ ہٹے گا لیا جیڑا سیر دوار ہے سیری منوں کا سب پوری ہوندی جو بھی ہی نا چلی آب آگیاں شیوراتری آپ براتا ہے جیڑی سے نو آڑا بھی دن دے چلالا کام آن دے دو ججدہ روڑی ڈیا روڑی در پرانہ بھڑن دے اور یہاں بڑے بڑے آدمی جن دے سارے 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 آپ سونٹوں سارے آبازان گے بڑن اور یہ بات پنچائت دا پہلا مندر ہے شبجی مندر اور مندر ہے اتنے نا مشہور جدنے کہ اس پنچائت دا اے مندر جدا سارتا مشہور اور سب تو پرانا مندر ہے اس مندر اندر اے شب تاکی بھی جیڑا کوئی تیلا جیڑا ہوئی مانو کامنا کالا سے ساری مانو کامنا پوری ہندی اور ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو باٹ کے ایک کسان نے اپنے کھیت میں مطر کی فصل جو ہے وہ بیج رکھی ہے کسان نے ایک جگہ جو ہے وہ گوبر سٹور کر کے رکھا ہوا ہے سردیوں کی گنگونی دھوپ میں گائے جو ہے وہ دھوپ کا انند لے رہی ہے باٹ گاؤں کی سندرتہ جو ہے وہ تو بس دیکھتے ہی منتی ہے گائے جو ہے وہ گھاس کے اوپر ٹوٹ کر پڑ گئی ہیں سردیوں کے موسم میں ویسے بھی ان کو چارے کی کچھ زیادہ ہی ضرورت رہتی ہے یہ کسان جو ہے وہ اپنی گائے کو کچھ اس طرح سے سنبھال رہا ہے باندھ رہا ہے موسیقا جہاں باٹ گاؤں کو قدرت نے اپنے ہاتھوں سے سوارا ہے وہیں اس کے مہنتی کسان جو ہیں وہ بہت مریدو بھاشی و ملن سار ہیں میں نے جس سے بھی بات کی انہوں نے بہت اچھے سے اپنے کلچر کے بارے میں گاؤں کے بارے میں بتایا آئیے ایک اور کسان سے بات کرتے ہیں سر نمشکار نمشکار جی سر کیا نام آپ کا میرے نام سور کمار ہے سر یہ جو آپ نے گھاس ایسے ڈیمپ کر کے رکھا ہے بیلڈ اپ کر کے رکھا ہے اس کے بارے میں سر تھوڑا بتائیں یہ جمین سے ایسے اونچا ہو اور ایسے مطلب سٹینڈ جیسے لگائے ہیں آپ نے لکڑی کے اس کے پیچھے سر کیا لوجک ہوتا ہے یہ لوجک ہوتا ہے جی جو ہمارے کھیتوں میں گھاس ہوتا ہے اس کو کاٹا جاتا ہے پہلے اس کو جو ہے ایک کٹھا کر کے اس کو بیٹھ بنا جاتی ہے پینٹ ٹیار کیا ہے اس کا اس کی لکڑی جو ہے وہ بن سے ہمیں ملتی ہے بن سے لائے جاتی ہے اور اسے ان کو گردہ بنا کر تو اس میں گھا دیے جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا مطلب وہ ہوتا ہے اس کو اونچا کر کے کوئی بارش ہو جو بھی وہ مطلب اس میں پانی نہیں لگتا ہے اچھا بارش کا پانی جو ہے اس میں نہیں لگتا ہے اس لئے اس کو جمین سے اونچا کر کے Bali کرتے ہیں یہ اوچھا کر کے بنایا جاتا ہے اور اوپر سے دھک دیا جاتا ہے تاکہ یہ سڑ نہ جائے گا آج تھینکیو سر بات کرنے کے لیے بات کر یہ کسان اور ایک کسان جو ہے وہ اپنی گائے اور بکریوں کے لیے ابھی پتے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں بہت ہی مہنتی لوگ بات کر ایک کسان کے دیسی مرگے بہت ہی صحت مند چھیڑ جینہ جیندے پہاڑا رے لوک چھیڑ جینہ جیندے پہاڑا رے لوک تھنڈا پانی پیندے پہاڑا رے لوک چھیڑ جینہ جیندے پہاڑا رے لوک آج کے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر و کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں